اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوستانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیپ چینل اسلامی فلیج دوستو آج کی سوری میں ہم بات کریں گے اعتقاف کے حوالے سے اعتقاف گوشنشینی اختیار کرنے کو کہتے ہیں تاکہ عبادت میں اکسوئی اور خوشو و خضور نصیب ہو سکے رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں یعنی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس کے راتوں میں سے کوئی ایک بھی رات لیلتن قدر ہو سکتی ہے لہذا اس کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اعتقاف میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مخصوص عبادت مروی نہیں ہے البتہ قیام کی فضلت ہے اس لئے یہ کہاں جا سکتا ہے کہ حالت اعتقاف میں نفل نماز کا بہت احتمام کیا جائے لمبے لمبے رکاتیں اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کیا جائے قرآن گریم کی تلاوت، ذکر و استغفار اور دعا میں مشہولیت رکھی جائے اور قضاء عمری کی اتا کرنے کے بھی احتمام کرنا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ تنفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکت اسے فائدہ اٹھانا چاہیے مسجد اللہ تعالیٰ کا گرہ ہے اور قریم آقا کی دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے آج کس ویڈیو میں میں اعتقاف کے حوالے سے آپ کچھ امسائل بتاؤں گا پہلے مسئلہ رمضان مبارک کے آخری عشر کا اعتقاف سنت کفایہ ہے جی ہاں دوستو یہ سنت کفایہ ہے اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کریں تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر نازم یو ادا ہو جائے گا لیکن اگر بلکل مسجد خانی رہی اور کوئی شخص بھی اعتقاف میں نہ بیٹھا تو فیس سب محلے والے عطاق کی لائق ہوں گے اور مسجد کے اعتقاف سے فالے رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا دوسرا مسئلہ عورتوں کے حوالے سے کہ عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کیلئے مقرد کیلئے وہاں اعتقاف کرے اس کو مسجد میں اعتقاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا اعتقاف میں بے ضرورت اعتقاف کی جگہ سے نکل نجائز نہیں ورنہ اعتقاف باقی نہیں رہے گا اعتقاف کی جگہ سے مراد وہ پوری مسجد ہے جس میں اعتقاف کیا جائز ہے خاص وہ جگہ مراد نہیں جو مسجد میں اعتقاف کے لئے مخصوص کرنی جاتی ہے پیشاب پخانہ اور غسل جنابت کے لئے باہر جانا جائز ہے اسی طرح اگر گھر سے کانہ لانے والا پوری نہ ہو تو کانہ کانے کے لئے گھر جانا بھی جائز ہے جس سے نجز میں معتقف ہیں اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لئے جامعہ مسجد میں جانا بھی درست ہے دوستو اگر کوئی بھول کر اپنے اعتقاف کی مسجد سے نکل لیا تب بھی اعتقاف ٹھول جائے گا اعتقاف بے ضرورت دنیای کام میں مجبور ہونا مقروع تحریمی ہے مثلا بے ضرورت خریر فرقہ کرنا ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کانے کو کچھ نہیں وہ اعتقاف میں بھی خریر فرقہ کر سکتا ہے مگر یاد رکھیں کہ خریر فرقہ کا سمان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے حالت اعتقاف میں بالکل چھپ بیٹنا درست نہیں ہے ہاں اگر ذکر اور تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تک جائیں تو آرام کی نیت سے چھپ بیٹنا صحیح ہے دوستو رمضان مبارک کے دس دن کا اعتقاف پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بیسوی تاریخ کو سورت غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتقاف کی نیت سے داخل ہو جائے کیونکہ بیسوی تاریخ کا سورت غروب ہوتی ہی آخری آشرہ شروع ہو جاتا ہے پس اگر سورت غروب ہونے کے بعد چنہ لمحے بھی اعتقاف کی نیت کے بغیر گزر رہے تو اعتقاف محصول نہ ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ بیسوی تاریخ کو سورت غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ مسجد میں اعتقاف کی نیت سے داخل ہو جائیں اعتقاف کی لئے روزہ شرک ہے پس اگر خدا نہ خواستہ کیلئے کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتقاف محصول بھی جاتا رہا دوستو آج کل ایک عموما جو غلطی اور غلط فہمی اور غلط جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاف کے دوران اکثر لوگ موبائلز کے اندر جا کر ویڈیوز دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیم پاسد ہے نہیں دوستو جب آپ اعتقاف کی لئے بیٹھ گئے تو آپ نے اللہ کے لئے اپنے وقت کو خالص کر دیا تو پھر اس دوران مسجد کے اندر موبائل کے اندر ڈرامے دیکھنا یا انٹرنیٹ استعمال کرنا یہ بلکل جائز نہیں اور بلکل مناسب نہیں ہے امید کرتا ہوں تو آپ کو اعتقاف کے حوالے سے اچھی لگی گئے اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی اعتقاف کے حوالے سے سوال ابھی باقی ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا مجھے اگلی بلے تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ